اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر اپسوار میں نے نگاہوں اور آنکھوں آنکھوں پر غشاوتن ایک پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ وَلَهُمْ اور ان کے لیے لَا هُمْ ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے درانا نہ درانا برابر ہے کہ خدا نے ان کے اوپر مہر لگا رکھی ہیں تو ان کا کیا قصور عذاب کیسا پھر تو اللہ تعالی ایک بہت ہی جابر ڈکٹیٹر کے طور پر ظاہر ہوتا ہے خود ہی اپنی طرف سے اندھا کرتا ہے اور نہ دیکھنے کی سزا دیتا ہے خود ہی شنوائی سے محروم کرتا ہے اور پھر عظام لگاتا ہے کہ تو انہیں سنا کیوں نہیں اور عمل کیوں نہ کیا لیکن جب ملا کر پڑیں تو سب مسئلہ حال ہو جاتا ہے مراد یہ ہے یقیناً وہ لوگ جن پر تیرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے وہ یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ نئی ایمان لائیں گے ان کا مقدر یہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر موری لگا جاتا ہے ان کی پھر سزا یہ ہے کہ جب مزد کیے بیٹھے ہو لا یومنون کا فیصلہ کر لیا ہے تمہیں تمہیں ڈرائے جائے یا نہ ڈرائے جائے برابر ہو جاتا ہے تمہارے لئے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مستقل تم ان قوتوں سے محروم کر دیے جاؤ جو حضایت کی خاطر دی گئی تھی آنکھیں اس لیے دیئے گئی تھی کہ دیکھو تم دیکھتے ہو اور انکار کرتے ہو کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھنا کان اس لیے دیئے گئے کہ سنو لیکن شنوائی کا انکار کر بیٹھے دل اس لیے دیئے گئے کہ جو سچی بات دکھائی دے قبول کرو تم نے باغیانہ رویہ اختیار کیا محمد رسول اللہ خاتمیں ڈرائیں خان رہن ڈرائیں یہی فیصلہ کیے بیٹھے ہو کہ نہیں ماننا تو پھر تمہارا مقدر یہ ہے کہ ہر نیکی کی بات سے تم معروم ہو گئے ہو اور آئندہ تم ایسے بدبخت لوگ ہو کہ اپنے فائدے کو بھی نہیں دیکھ سکو گے اپنے فائدے کی بات کو بھی نہیں سن سکو گے اپنے فائدے کی بات کو بھی قبول نہیں کر سکو گے تم بھٹکتے پھرو گے اوندے مو اور تمہارا یہ بد انجام مقدر ہے کیونکہ تم نے زد کی ہے کہ سننے کے باوجود نہیں سنا دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھا اس لیے ان دو آیتوں کو آپ اس میں ملا کر اس کے مضمون کو پڑھنا چاہیے پھر دوراتا ہوں ان اللہ کفر سواؤن علیہم سواؤن علیہم کا جملہ مطرزہ شروع ہوا ہے ان اللہ کفر یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اس حالت میں کیا کہ ان پر برابر ہے خاتو ڈرائے یا نہ ڈرائے ختم اللہ علیہم ان کا ڈرائے نہ ڈرائے اور ایمان نہیں لائیں گے اللہ کہتا ہے بہت اچھا پھر جو قوتیں تمہیں عطا کی تھی میں واپس لیتا ہوں تم دیکھنے سے محروم تم سننے سے محروم تم قبول کرنے سے محروم یقی ملی ملیtest یقی ملنý